بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سکل ماسر سے میں محمد جعوید اپنے تمام دوستوں کو خوشحمدید کہتا ہوں دوستو ایٹا پولیس کونسٹیبل کی کافی انفو شیئر کرنے پر ایٹا ٹیلی کمیونکیشن کونسٹیبل والے دوست جو تھے وہ کافی اسرار کر رہے تھے کہ سر ٹیلی کمیونکیشن کونسٹیبل کے بارے میں بھی کچھ آپ انفو شیئر کر دیں تو آج کی ویڈیو میری جو ہے وہ ٹیلی کمیونکیشن کونسٹیبل والے دوستوں کے لیے ہے اس کے علاوہ کچھ ایٹا پولیس کونسٹیبل والے دوستوں نے بھی سوالات کیے ہیں ان کے بھی جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو میں ضرور دوں گا میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی رونمائی آپ دوستوں کو مل جائے تو یہ میرے لیے بہت ہی بہتر ہوگا کیونکہ ایک اچھا کانٹینٹ ہی انسان کو آگے تک لے جاتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اتمنان بکس جواب دیا جائے جس سے آپ مطمئن بھی رہیں اور ہمارے نئے آنے والے کانٹینٹ کا انتظار بھی کریں دوستوں سکرین میں آپ ٹیلی کمیونکیشن جو کونسٹیبل تھے بی پی ایس سیون ڈسٹرک ویکنسز جو ہیں ان کی آپ ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں آج سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سیریل نمبر ایک پشاور ریجن کی ٹھیک ہے دوستو پشاور ریجن میں صرف ایک ڈسٹرک پشاور کو لیا گیا ہے اور اس میں ٹیلی کمیونکیشن کونسٹیبل کی جو تعداد ہے وہ بائیس ہے ٹھیک ہے دوستو آج میں اس کی جو میرے لیسٹ ہے ٹاپ تھرٹی جو کانٹینٹس ہیں ان کی آپ کو شوق کروانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اگر اور دوست بھی انشاءاللہ اپنے ڈسٹرک کی آن افیشل میرے لیسٹ جو ہے وہ مانگیں گے تو میں ان کے لیے بھی تیار کر کے انشاءاللہ اس کو بھی افلوڈ کروں گا فرسٹ آف آل جو ہم ریجن پشاور ہے اس کی لیسٹ دیکھ لیتے ہیں دوستو ریجن پشاور میں مطلب ڈسٹرک ایک ہی ہے پشاور ہے اور اس میں پوسٹو کی جو تعداد ہے وہ بائیس ہے ٹھیک ہے بائیس پوسٹ ہے ٹیلی کمیونکیشن کونسٹیبل کی ٹھیک ہے تو یہ آن افیشل میرے لیسٹ ہے ٹھیک ہے ابھی تک جو ہے وہ ایٹا نے ٹیلی کمیونکیشن اور جنرل پولیس کونسٹیبل کی جو میرے لیسٹ ہیں دوستو ریجن پشاور میں جو ٹاپ ہوا ہے وہ ایٹی تھری پر ٹاپ ہوا ہے جو کہ محمد کاشف نے ٹاپ کیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سب سے دوسری نمبر پر جو فیصل خان ہے اس کے ٹھتر مارکس ہیں اکبار علی پجتر احسان الحق تریہتر مختیار خان بہتر نومان جاوید اکتر سید شاہ فیصل اٹھا سٹھ سبہ گل اٹھا سٹھ عبداللہ ستہ سٹھ ہو گیا عرفان خان ستہ سٹھ شویب پینسٹھ محمد نظیر چونسٹھ سید معیز تریسٹھ عبداللہ وحاب باسٹھ محمد آسم جو ہے وہ ایک سٹھ ٹھیک ہے یہ پندرہ کنڈیٹ ہوگی ہے سیریل نمبر سولہ دیکھیں یہ ایک سٹھ ہو گیا تو یہ تقریباً بائس کنڈیٹ اور پوستیں بھی بائس ہیں بائس تک یہاں تک یہ پورے ہو رہے ہیں چونکہ مطلب ایکیڈیمک سکور بڑھنے سے کم کچھ لڑکے نیچے والے اوپر بھی جا سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے تیس بتیس کنڈیٹس کی جو ہے وہ میرے لسٹ اپلوڈ کی ہے اس کے علاوہ محمد جمین پچپن تارک حسین پچپن سمیولہ پچپن یہ تین کنڈیٹس جو ہیں یہ پچپن نمبر پر ہیں پھر ان کا ایکیڈیمک سکور جمع ہوگا پھر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ہرکول چوان اور عبداللہ بھی چوان اور ابھی سات لڑکے جو ہیں وہ ترپن پر موجود ہیں جیسے محمد رومان شاہ خالد نومان بشیر مرتضی ہو گیا ترپن پر شاہ سوار ہو گیا ترپن پر محمد اکبر ترپن پر اور شکیل خان جو ہے وہ ترپن پر دوستو یہ چونتیس کنڈیٹس کی میں نے لسٹ اپلوڈ کی ہے ٹھیک ہے تو یہ کنفارم ہے انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ہو جائے گی انہی میں سے ٹھیک ہے ان کنڈیٹس میں سے جو بھی میرے مطلب چینل کا سبسکرائبر ہے تو حاضری نیچے ضرور لگائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر دوسرے ڈسٹرک والوں کو بھی اس طرح کی میرے لسٹ چاہیے تو وہ مجھے نیچے کامنٹ باکس میں بتا دیں پھر میں انشاءاللہ اس قسم کی ویڈیو بنا کروں جو میرے لسٹ ہے ان کی تیار شدہ وہ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے اب کچھ پولیس کونسٹیبل کی انفو بھی شیئر کر دیتے ہیں کافی دوست بار بار پتا کر رہے ہیں میں نے اس کو دو بار پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں بار بار بتانا اچھا نہیں لگتا لیکن کیا کریں اب لوگ بے چینج ہو ہیں انتظار نہیں کر سکتے تو میرے لسٹ انشاءاللہ 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 کل تک ڈی پی او آفیس پہنچے گی انشاءاللہ انتیس یا تیس تک آپ کو کالز آ جائیں گے شاید میں بھی اگر کل پہنچ گئی تو سیکنڈ سیم سے شاید آپ کو کالز آنے شروع ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے جو انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تک آپ کو کالز آنا شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ ایک دوست نے مطلب ایک دو دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ سر میرا جو پہلا جو فیزیکل ٹیسٹ تھا ٹھیک ہے چھاتی اور قط کا وہ پہ میری بلکل ٹھیک ہوئی تھی اور میں نے اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ بھی دیا لیکن قوالیٹی ٹیسٹ پہ میں نے جو مطلب میرمنٹ میری ہوئی ہائٹ کی اور چیسٹ کی تو اس میں میری پہلے سے جو ہے وہ کمی آ گئی یا کچھ دوست یہ بھی میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میری جو ہے وہ میرمنٹ اب وہ پہلے فیزیکل ٹیسٹ والے سے جو قوالیٹی ٹیسٹ میں بڑھ گئی ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے آپ کو مطلب افیشلی بھی جو مطلب ایڈورٹیزمنٹ میں بات ہوئی تھی وہ بھی دکھا لیتا ہوں اصل جو آپ کی میرمنٹ ہے وہ ہے ابھی محکمہ جو خود کرے گا پولیس ڈپارٹمنٹ وہ ہوگی جو قوالیٹی ٹیسٹ سوری سائیکالوجی ٹیسٹ میں آپ کی میرمنٹ ہوگی اور انٹرویو کے دن ٹھیک ہے تو وہ میرمنٹ آپ پر ڈپینڈ کرتی اگر اس میں آپ فیل ہوئے تو ایسے سمجھے آپ کا جتنا بھی پچھلا پراستہ وہ بھی فیل کانسیڈر کیا جائے گا تو آپ فیل ہیں ٹھیک ہے بس آپ نے سیکالوجی ٹیسٹ یعنی انٹرویو ہولا دن جو ہے وہ فیل نہیں ہونا ہے دیکھیں یہ آپ پیرا گراف پڑھ لیں جہاں بقیدہ طور پر ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ یاد رہے کہ ایٹا کی طرف سے کی گئے پیمیش آرزی تصور ہوگی انہوں نے جو بھی آپ کی میئرمنٹ کی ہے وہ آرزی ہے جسمانی پر میش اور سیلیکشن کا آخری اختیار محکمہ پولیس کے پاس ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ مل گیا افیشل اس کے علاوہ کچھ دوست جو ہیں وہ پی کے بارے میں بھی پتہ کرتے رہتے ہیں سار کہ ہماری سٹارٹنگ پی کتنی ہوگی تقریبا جو بی پی ای سیون پولیس ڈپارٹمنٹ کی انیشل جو پی ہے وہ تقریبا 35000 پلاس ہے آج کل ٹھیک ہے دوستو تو انشاءاللہ باقی ایک اور بھی انفو ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی جو پی ہے تقریبا دو یا تین ماہ جو ہے وہ لیٹ ہو سکتی ہے مطلب پہلے دو تین ماہ آپ کو پی نہیں ملے گی اور وہ پھر مطلب ایک ساتھ دو یا تین مہینوں کی کٹھی آپ کو ملے گی لیکن جیسے ہی آپ کو بلٹ نمبر ملے گا انشاءاللہ تو اسی دن سے آپ کی پی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے چاہے آپ لائن میں حاضری دس دن بعد بھی کریں لیکن جب آپ کو بلٹ نمبر ایشو ہوگا آپ کی اسی دن سے پی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے بس میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام محنت کرنے والے دوستوں کو کمیاب کریں اور جتنے بھی مزید مطلب ناکام ہوئے ہیں اس ٹیسٹ میں وہ مزید اپنی تیاری جو ہے وہ جاری رکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم وہ بھی ضرور سیلیکٹ ہو جائیں گے بس میری دعائیں اور نیک تمنی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اگر یہ ہماری کاوش آپ دوستوں کو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل سکیل ماسٹر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ایک اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ جس کسی بھی اپنے مطلب اس کانسٹیبل کے حوالے سے ان ویڈس اپ گروپوں میں ضرور شیئر کیا کریں ٹھیک ہے آپ کی مہربانی ہوگی والسلام اللہ حافظ